آپ کی لائف کا یہی ہے سب سے امپورٹنٹ اور ان ان ایک ایک پلوں سے ایک ایک کلاس کے ایک ایک پلوں سے مل کر آپ کا لکش بنتا ہے اولمپک کا یہ کہانی ہے نام بھولنا ہوں اس کا بے اولمپک کی ساری دوڑا جو دوڑی مسلے ہیں 500 میٹر بھی دوڑا اور جب 100 میٹر فرراتا 100 میٹر فرراتا کی ریز تھی اور یہ تہہ تھا کہ گولڈ میڈل اسی کو ملنا ہے اس نے اپنی پری مکا کو کہا کہ جو فیلڈ ہے نا اس فیلڈ میں یہاں ہوکے یہ 100 میٹر فرراتا نکلے گی تم یہاں رہنا اور چونکہ میں ہی جیتوں گا اتنا کانفیڈنٹ تھا اور میں تمہیں ایک بار فلانک کرتا ہوا نکلوں گا کیونکہ یہ سب سے بات کی دوڑ ہے اور پورے بسو کی نجر اس پہ ہے وہ دوڑا پورا دم لگا کے دوڑا سب سے آگے تھا نگاہ پری مکا کے اوپر تھی اور بس یہی تو کنہ تھا پتہ لگا کہ دوسرا نکل گیا آگے یہ ریال کہانی ہے جہاں رکھنا اس لکش کو پانا چاہتے ہو نا تو سارے رشتے ختم کر دیجئے جیدہ آپ پہ کوئی رشتہ ہے تو ختم کر یہ رشتہ ہوگا چندرگوٹ مورے کو اس کے گروہ نے بتایا تھا کہ مہتوہ کانگچھا مہتوہ کانگچھا سمجھتے ہیں مطلب بہت اونچا جانے کی اچھا تو مہتوہ کانگچھا نشتھرتا کی سی پی میں پلتی ہے کس میں پلتی ہے نشتھرتا نشتھرتا کا مطلب سمجھتے ہیں بہت کٹھور ہو جاتا ہے نہیں کوئی نہیں آج تک میرے انوہم میں ایسے ہی لوگ پاس ہوئے ہیں یہ گوڑوں کا سیلیکشن ہے کہ تم نشتھر نہیں ہو پاتے ہو نا تو سمجھ لیجئے آپ اپنا من سمجھا رہے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں گے مت کریے گا ایسا کلاس میں آپ پوجا کے لئے آئے ہیں فون سٹچ آف کر کے آئیے گا یہ پوجا چل رہی ہے اس سے بڑی پوجا آپ کے جیبن میں ہو نہیں سکتی کنی مندروں میں جا کے کوئی لوگ کچھ بن پائے یا نہیں بن پائے لیکن ان کرسیوں پر ان نیلی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سیکڑوں لوگ جج ہیں سیکڑوں سیکڑوں لوگ مجسٹیٹ ہیں اور وہ کہیں باہر نہیں راجستان میں ہی ہیں کتنے ہی لوگ ڈشٹی جج بن گے انہی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے ہیں کتنے ہی لوگ اے پی پی جیلو بن گے انہی کرسیوں پر نیلی کرسیوں پہ یہ مندر ہے اس بات کا یہ پوجا میں آئے ہیں آپ جب پوجا کے بہاو سے آئیں گے کہ ہم پوجا کر رہے ہیں ہم پڑھنا ہی رہے کیا کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں ریالی پوجا کر رہے ہیں پوجا کا مطلب کیا ہے پوجا کا مطلب ہے ہماری کوئی اچھا ہے وہ پوری کر دے اور میں پجاری ہوں یہاں پوجا کر رہے ہیں آپ سب لوگ اس لیے آپ اپنے فون کو سوچ آف کر رہے ہیں بہت سارے رشتے ہو سکتے ہیں آپ کے بہت سارے لوگ جان پہچان کے ہو سکتے ہیں کوئی نہیں جب آپ سوال ہے نا اسی دن سب کچھ ہے نہیں تو یہ کہتے ملو گے نا راستے میں ارے ہاں ہاں وہ لڑکی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی وہ لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا کوئی نہیں پوچھتا تم کیا ہو میرے جو پتا جی کے چچرے چاچا تھے تو ایک دن کیا ہوئے میرے بردر کا جب وہ جریسل میجیسٹری بنی تو ان کا پوشٹنگ پوشٹنگ بھی ہو گئی تو مجھے ابھی تک یاد ایک کالی سی پلیٹ اور میرے کو کہا گھر پہ ایک میرے نام کی یہ پلیٹ لگا مجھے پوشٹنگ ہو گئی تو میں بڑے پریم سے اسے بنا کے لیا اور میں وہ ٹھوکی رہا تھا اسے سیدھے کہتے ہوں سب تو مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ پلیٹ دوسرے کی لگاتے رہو گے تمہاری کب لگے گی بڑا جھٹکا لگا مجھے سچ مانی بہت جھٹکا لگا دوسروں کی پلیٹوں سے دوسروں کے سمبندوں سے اچھلیے مت آپ کا ہو سکتا ہے کہ موڈی جی کے ساتھ بھی بڑی ہے سمبند ہو آپ کہتے ہوں گے میرے موڈی جی دوست ہیں کوئی مطلب کے نہیں ہے تم کیا ہو تم کچھ ہو تو سب کچھ ہے کون کس کا دوست کون کس کا آپ ہو سکتے ہو آپ کہ میں بہت بڑے دھنوان پریبار کے ہوں میرے پتا جی ہے تم کیا ہو ہوں گے پتا جی پتا جی ہوں گے کون پوچھتا ہے تم کیا ہو تم نے اپنے جیون میں کچھ اچھیب کیا ہے نا وہ صرف تمہارا ہے اور اچھیب کرنے میں تمہارے جیون میں جو چینج آتا ہے اچھیب کرنے میں چینج آتا ہے آپ ایک نئے لوگ بنتے ہو آپ مکھ منتری پردان منتری منتری کسی کی بیٹا ہو بیٹی ہو کیا اثر پڑتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارا کچھ نہیں ہے میرے دادا جی بھی پولیٹیشن تھے میرے نانا بھی پولیٹیشن تھے میرے نانا اندرہ گاندی کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے میرے دادا جی میں اپنے گھر پہ دیکھا چک ایس صاحب کو میں اپنے گھر پہ دیکھا چودین سینجی کو میں نے مالہ ڈالی ہوئی ہے کیا اثر پڑتا ہے میرے دادا جی کیا تھے کون تھے میرے نانا جی کون تھے کیا اثر پڑتا ہے میں کیا ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں سڑک چھاپ ہوں تو تم سڑک چھاپ ہی ہو کچھ نہیں ہوں بیسے ہی اپنی پہنچان کسی کے نام کے ساتھ جوڑ کے بتاتے ہیں میرے یہ پہنچان میرے یہ بے وکوف مہا بے وکوف تمہاری پہنچان تو تمہارے پاس سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے کچھ نہیں ہے بھکواس باتیں ہیں میں کس کا ہوں کیا ہوں اس باتوں کو دھیان رکھیے گا گنوں کو چینج کریے وہ اندہ ایسی گلتی مت کریے گا